بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ تمام بچے خیریت سے ہے میں ہوں آپ کی معاشرتی علوم کی تیچر مسفرہید اور میں تمام بچوں کو آج ہی گلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کی کتاب کا باب نمبر تین پڑھ رہے ہیں جو کہ ہے ریاست اور حکومت جس کو سٹیٹ اور گارمنٹ بھی کہا جاتا ہے آج ہم اس کا سبق نمبر تین مکمل کریں گے جس کی روح سے پاکستان کے شہریوں کے حقوق اور فرائز جان سکیں گے یعنی کہ ایک پاکستان کے شہری کے کیا حقوق ہے کیا فرائز ہیں جو کہ ہمیں ہمارے آئین نے دیئے ہیں ہم نے آج اس کے بارے میں بات کرنی ہے تو پیارے بچوں ایک سرگرمی سے ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں تو آج آپ مجھے بتائیں گے کہ ان حقوق اور ذمہ داریوں کو درج کریں جو آپ روزانہ کی بنیاد پر انجام دیتے ہیں یعنی کہ کون کون سی ذمہ داریاں آپ پوری کرتے ہیں اور کون کون سے حقوق آپ کو ملتے ہیں آپ نے مجھے یہ بتانا ہے اس کے علاوہ یہ بھی جواز پیش کریں کہ آپ ان مخصوص حقوق سے کیسے لدفندوز ہوتے اور اپنی کون کون سی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں جیسے کہ ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناتے ہم آزاد ہیں یہاں پر آزادانہ طریقے سے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں آزادی ملنی چاہیے ہر انسان کا یہ حق ہے اس کے علاوہ اور کیا کیا ہمارے حقوق ہے ہمیں صاف پانی ملتا ہے بجلی مہیا کی جاتی ہے ہماری سیکیورٹی کا خیال رکھا جاتا ہے تو یہ کچھ ایسے حقوق ہیں جو کہ ہم روزانہ جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں یا ہمیں ہم جن سے لطف اندوز ہوتے ہیں ذمہ داریاں آپ کون کون سی پوری کرتے ہیں چلے ایسے سٹوڈنٹ ہی بتا دیں کہ ایک سٹوڈنٹ ہونے کے لحاظ سارے آپ کون کون سی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں پڑھائی دل لگا کر کرتے ہیں یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے سکول ٹائم پر آتے ہیں یہ بھی آپ کی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں شاہباش امید ہے تمام بچے یہ ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوں گے اور آپ کلاس میں اس متعلق جو ہیں وہ پانچ منٹ آپ کو دیے جائیں گے جس پر آپ اپنے حقوق اور ذمہ داریوں پر بات کریں گے اس کے علاوہ پیارے بچوں آج ہم نے کیونکہ آئین کے لحاظ سے ایک شہری کے کیا حقوق اور فرائز ہیں ان کے بارے میں پڑھنا ہے جلدی سے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 26 کھولیں تمام بچوں نے صفحہ کھول لیا شاباز چلیں آئیں اب اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں آج آپ نے Rights and Responsibilities of a Citizen یعنی کہ ایک شہری کے حقوق اور فرائز کے بارے میں پڑھنا ہے آئینے پاکستان 1973 نے پاکستان کی شہریوں کے حقوق بیان کیے ہیں جو کہ بنیادی حقوق کے طور پر جانے جاتے ہیں ریاست ہے پاکستان اپنے کسی بھی شہری کو ان حقوق سے محروم نہیں کر سکتی اور نہ ہی ان بنیادی انسانی حقوق کے خلاف کوئی قانون بنا سکتی ہے تو ہمیں ہمارے آئین نے جو حقوق دیئے ہیں وہ ہمیں ضرور ملیں گے اور کوئی بھی ان کو نہیں روک سکتا اور اگر ہمارے کچھ حقوق ہے تو اسی طرح سے ہمارے کچھ فرائز یا ذمہ داریاں جن کو responsibilities کہا جاتا ہے وہ بھی ہیں تو چلے آئیں ایک ایک کر کے responsibilities کو اور حقوق کو پڑھتے ہیں آئین میں بیان کردہ حقوق کی فراہمی کی ذمہ داری ریاست ہے یعنی کہ آئین نے جو ہمیں حقوق دیئے ہیں ان کی فراہمی کی ذمہ دار کون ہے ریاست ہے اس کے علاوہ جس طرح ہر شہری کو آئین کی روح سے بنیادی حقوق حاصل ہے اسی طرح ان کی کچھ ذمہ داریاں یا فرائز بھی ہیں غیر قانونی طور پر نظر بندی یا گرفتاری کی حفاظت کا حق سزا پر نظر سانی کروانے کا حق یعنی کہ آپ کو حق حاصل ہے کہ کوئی آپ کو بلا وجہ گرفتار نہیں کر سکتا اور اگر آپ کو گرفتار کیا ہے تو اس کے اوپر نظر سانی کا حق آپ رکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپیل کر سکتے ہیں کہ اس بات کو reconsider کیا جائے اس کے علاوہ ریاست کے ساتھ وفاداری ہر شہری کا فرض ہے تو آپ کو اپنی ریاست کے ساتھ وفادار بھی ہونا ہے آئین پاکستان کی روز سے غلام بنانا اور جبری مشکت ممنوع ہے آئین کی روشنی میں چودہ سال سے کم عمر کوئی بچہ کارخانے اور کان میں کام نہیں کرے گا یعنی کہ چودہ سال سے کم عمر بچے سے آپ کام نہیں کروا سکتے اس کو چائل لیبر کہا جاتا ہے اور یہ ممنوع ہے اور آپ کسی سے زبردستی یا جبری بھی مشکت نہیں کروا سکتے آئین اور قانون کی پاسداری ہر شہری کا فرض ہے اس کے علاوہ آئین اور قانون کے اوپر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے تو آپ نے اس کو ضرور پورا کرنا ہے اس کے علاوہ ہر شہری کو اظہار رائے کی آزادی ہے یعنی کہ آپ کے پاس کیا ہے فریڈم آف سپیکنگ کا رائٹ موجود ہے پاکستان کی شہریوں کی وفاقی حکومت کی منظوری کے بغیر کسی غیر ملکی ریاست سے کوئی لقب اعزاز یا ایوارڈ قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے یعنی کہ آپ جب تک سٹیٹ سے منظوری نہیں لیں گے تب تک آپ کہیں سے بھی کسی غیر ملکی ریاست سے کوئی اوارڈ یا اعزاز قبول نہیں کر سکتے ملک میں مذہبی اداروں کے قیام اور انتظام کی آزادی ہوگی اس کے علاوہ تمام لوگوں کو اپنے مذہبی اداروں کی اور اس کے علاوہ اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے کی آزادی ہے یہ ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ عام انتخابات میں ملک کے کسی بھی نمائندے کو ووٹ دے کر منتخب کرے گا تو اس کے علاوہ آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے صحیح نمائندے کا انتخاب کرنا ہے یہ آپ کی رسپونسیبیلٹی ہے پانچ سے سولہ سال کی عمر کے تمام بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہوگی اس کے علاوہ فری ایڈوکیشن ہے پانچ سے سولہ سال تک کے عمر کے بچوں کے لیے اور یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ کو یہ ریاست ضرور فراہم کرے گی ضرورت کے وقت ملک کا دفاع کرنا ہر شہری کا فرض ہے تو اگر آپ کو ملک کوئی حقوق دے رہا ہے تو آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ نے اس کا دفاع کرنا ہے اس کا ڈیفنس کرنا ہے تمام شہریوں کو اپنے مخصوص زبان اور ثقافت کے تحفظ کا حق حاصل ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنے ثقافتی لحاظ سے تمام جو زبانیں ہیں آپ اس کا تحفظ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے شہریوں کے اقائد معاشرتی ثقافتی مذہبی آراء اور حقوق کا احترام کرنا ہر شہری پر لازم ہے اگر آپ کے کچھ حقوق ہے تو اسی طرح آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ دوسروں کو رسپیکٹ کریں ان کا احترام کریں ان کے کلچر کا یا ان کی ثقافت کا تو یہ کچھ ذمہ داریاں اور کچھ حقوق تھے ایک شہری کے آئین کی روح سے ٹھیک ہے جو آج ہم نے پڑے مشک کے طور پر آپ یہ ورکشیٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے یا آپ اس کو ٹیچر سے پرنٹ فارم میں بھی حاصل کر سکتے ہیں تو آپ نے اس میں لکھنا ہے کہ آئین سے کیا مراد ہے ایک ملک کو آئین کی ضرورت کیوں ہوتی ہے آئین کی خصوصیت سے ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے تو اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے اس کے علاوہ آج کی سبق میں ہم نے پڑا تھا کہ کسی ملک کو چلانے کیلئے بنیادی اصول اور قوانین کا مجموع آئین کہلاتا ہے انہوں سے تحتر کے آئین پر ہر شہری کو بنیادی حق اور ذمہ داریاں دی گئی ہیں جنہیں وہ پورا کرنے کا پابند ہے تو پیارے بچوں آج ہوموک سے آپ نے مشک میں دیئے گئے جو سوالات ہیں آپ نے ان کو مکمل کرنا ہے اور اس کے علاوہ تجزیہ اور تحقیق نمبر دو جو ہے اس کو بھی آپ مکمل کریں گے کہ آپ نے آئین نے پاکستان کے کچھ بنیادی خصوصیت کے بارے میں پڑھا ہے آئین بنانا کیوں ضروری ہے اور آئین لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیسے کرتا ہے اپنے خیالات کا آپ نے اس پر اظہار کرنا ہے آپ اس پر کاپی پر ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ سکتے ہیں آپ اپنی کتاب کا بھی جو ہے وہ سہارا لے سکتے ہیں تو پیارے بچوں انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم حکومت کے اناثر جو ہیں ان کا مطالعہ کریں گے تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھے گا بہت شکریہ اللہ حافظ